یہ تو الگ مسئلہ آج تو دو بندہ گمبت بنا لیتا ہے لیکن جو واقعی میں گمبت کے مستحق ہیں بابا صاحب رحمت اللہ علیہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی ولایت کی بنیاد ان کا عقیدہ تھا اور ان کے کتابیں بتاتی ہیں وہ کسی صحابی پر بگ بگ نہیں کرتے تھے ہر صحابی کے تعریف پر اب تم چشتی ہو قادری ہو فریدی ہو اس عقیدے پر چلا توجہ ہے کہتے ہیں شاہ جی مجھے مرید ہونے کا بڑا شوق ہے تو میں نے کہا پھر اپنے پیر کو مصرہ سنا اور پیر سے کہنا پیر صاحب جو تم کا اچھا لگتے ہیں ہمارے وہ آج کل پورا کہتے ہیں حضرت وہ بڑے روشن چہرے والے نور نظر آ رہے ہیں تو میں نے کہا نور کیا چمڑی کے گورے ہونے کا لام ہے تو حضرت بلال کے چہرے پر کیا تھا نور تھا میں نے کہا چہرہ تو گورا نہیں تھا لیکن کئی گورے ہوں کے قدموں تک نہیں تھا چہرہ گورا ہونا ولایت ہو سکتا ہے لیکن صرف جن کا سفید ہونا یہی ولایت ہو ایسا نہیں میں لطیفہ کبھی کہتا لگوں گا کبھی کوئٹا جائے اور وہاں بیاج خور بہت سارے ہیں بڑی پگڑی والے ہیں وہ جب نکلتے ہیں تو آپ مو دیکھ کر سرار ہو جائے ہیں کیونکہ ان کا خاندان کبھی لایتا ہے گورے گورے چہرے لمبے چھوڑے تو ہمارے والے کہا 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 کہاں بے میں نے کہاں بیاج خور ہو سودی ہے سود لیتا ہے بس اس کے آدمی تذبیر تو ہمارے والے کہاں گئے لمبا قد دیکھیں لمبا قد ولایت کے نشانی ہون سکتی ہے لیکن جس کا قد لمبا ہو ولی بن جائے حسن ہے خوبصورت گورے گورے چہرے والا ولی ہو سکتا ہے لیکن جس کیا چہرہ وہ ظاہر گورا ہو ولی ہو جائے کیونکہ ولایت کا تعلق دل کے سترے پن کا نام اور واقعہ ہے اب اگر دس کا دل سکتا ہے چہرہ بھی نوروالا ہے وہ الگ بولے تو دورانیت چہرے کی چمڑی سے نہیں ہوتی ہے خیلے سے میں چھوڑ ہو گیا میں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں دیکھئے بلا تشبیر بلا تشبیر بلا تمثیل باقی من قطع کر کے نیا موزول آ رہا ہوں کیونکہ ہاں سی دن کھمبا نوچے ہمارے اردو میں کہتے ہیں گلی جب باولی ہوتی تو کھمبا نوچتے ہیں یہ خوشیانی بلی کھمبان ہو جھو دیکھو کہا کہتے ہیں میں نے کہا چھپ کر کیا کہتے ہیں سنیئے بات ابو لہب جو ہوا ابو لہب ابو لہب 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 پتہ کس کو کہتے ہیں جب آپ ماچ اس کو جلاتے ہیں تو ایک فلیم آتا ہے لائٹر جلاتے ہیں اس پر ایک فلیم آتا ہے کرسٹل سا گولڈن سا اس کو کہتے ہیں لہب وہ اتنا گورا چٹا ہے سبحان اللہ نیر ماشاء اللہ بینے بھائی چھو پر آئے تھا اللہ اللہ ہمارے محمد کہتے ہیں پہنجے والا نہیں ہے ہماری برادرے والا نہیں ہیں ہمارے بھی لوگ سمجھتے نہیں ہوئے ایک تقریل ہو رہی تھے اللہ معاف کرنے کے ج Pereجال آگے ہیں سبحان اللہ تو ہمارے لوگوں charismatic تو ہمارے لوگوں کو تھوڑا ہوشیار ہونا چاہیے تو ابو اللہ ہم حسنہ نے یہاں پر مسئلہ شریف بیان کر کے بعد ختم کرنا ہوں صرف ذہن کھولنے کے لیے کہ ہم نے مادیت کو علایت بنائے ہوئے لباس کو علایت بنائے ہوئے علایت جب کے اصل میں حقیبت کمائے اگر بابا فرید پوٹی وی شب چار پائی بھی بیٹھا ہوئے تو وہ بڑے 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 لنگڑے جو ٹیک لگا کر جنب جیسے سرکار نے فرمایا تھا وہ چکڑالگی کے لیے کہ ایک پاؤں سے لنگڑا ہوگا اور وہ بڑے پلنگ پر بیٹھ کر بڑے شان و شوقت کے ساتھ کہہ گا مجھے قرآن کافی ہے حدیث کی مجھے ضرورت نہیں تو بابا فرید کی ٹوٹی وی چار پائی اس کے بس طرح سے بہت زیادہ ہوئے ظاہر قسم نہیں دیکھنا عقیدہ دیکھنا عقیدے کے ساتھ چراغہ بھی ہو تو یہ تو نور لیکن صرف یہ چراغہ ہو اور سارے کالے گو تو عقیدہ نہیں اب میں آپ کے سامنے بات ختم کرنا چاہ رہا سمجھ رہا ہے کچھ سب سمجھتے ہو تمہیں انگریزی نےی آتی لیکن آئی فون چلا لیتا تو دین تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے شاہ جی بہت مشکل بات کرتے ہو میں نے کہا بیٹا جب ترح دل لگتا ہے تو تم موبائل چلا لیتا ہے دل لگا دل لگا کوئی مشکل بات ہے ابو لہب اس کی کنیت تھی لہب کہتے ہیں انتہائی صورت شولے کو وہ اتنا گورا چٹا تھا کہ اس کو کہتے ہیں ابو لہب اور حضرت بلال علی اللہ تعالیٰ کا کہ چہرے مبارکہ کے جو جل تھی بظاہر آپ کی مارک چھوٹی بظاہر بظاہر آپ کے ہونٹ موتے بظاہر کانوں کا سائش سوڑا بڑا بظاہر قد چھوٹا لیکن ہورے بھی نسار ہیں میں صرف بتانے کے لئے سادے انداز میں بتا رہا ہوں اب آپ دیکھیں کسی گورے چٹے کو آپ کہیں یار آج تو جچ رہے ہو یار ابو لہب لگ رہے ہو کیا لغوی مانے لغوی مانے وہ خوش ہوگا لیکن کسی گورے چٹے کو دیکھ کر یار بلان لگ رہے تو وہ ہاتھ چملے تو پتا چلا حسن رنگ میں نہیں ہے حسن رنگ میں نہیں ہے عقیدے میں ہے عقیدہ ٹھیک ہو پھر چہرہ حجت الاسلام منا حامد رضا خان جیسا ہو سرکار محدش آدم پاکستان جیسا ہو حضرت غزالی زمار رازی بورا جیسا ہو سرکار پیر محلی شاہ صاحب جیسا ہو کیا عقیدہ پیسو 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 جیسا ہو جیسا ہو تو یہ تو نورου λέہ نو